بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل پر ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر وزارت داخلیہ کے جانب سے ایک اپ ڈیٹ شائع کی گئی ہے جو کہ اپشیر کے حوالے سے ہے براہ راست پانچ فیوچرز یعنی پانچ ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہے اپشیر میں اون لائن جس کے ذریعے آپ میں اس کو استعمال کر سکیں گے اس میں سے تین چیزیں جو ہیں غیر مرکیوں کے لیے ہیں اور دو فی الحال سعودیوں کے لیے ہیں آنے والے وقت میں وہ بھی غیر مرکیوں کو استعمال کرنے کا واقع دیں گے تو دوستو یہ براہی راستے بزارت داخلیہ کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹس لے کے آتے رہتے ہیں اپ شیر میں اپ ڈیٹس میں ابھی ایڈ اس کو کیا گیا ہے کئی چیزوں پر اور کئی ابھی اپ ڈیٹس میں یعنی اپ ڈیٹ نہیں آئے اس کو ایڈ جد کیا جائے گا اور یہ پانچ کون سے فیوچرز ہیں یہ فائدے مند ہے آپ کے لیے اور اس فیوچرز کے ایڈ ہونے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ کون کون سے فیوچرز سب سے پہلے جو فیوچرز ہیں جو غیر مرکی کے بچے وغیرے ہیں ان کے ابھی ڈیجیٹل ایک آوے بنیں گے اب وہ ان کو ٹنشن ہونے کی ضرورت نہیں ان کے پاس ایک آوے ڈیجیٹل بنے گا اس کے بعد جو دوسرا فیوچر ایڈ کیا گیا ہے وہ ہے گاڑی کے حوالے سے جیسے کہ اگر آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے آپ کو جانی کفیل کے نام پہ نہیں آپ کے نام پہ ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں یعنی تھانے جاتے ہیں شرطے کپا جاتے ہیں تو وہ مختلف مراحل پہ آپ کو کہتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو اس کے درمیانی آپ کا ٹائم تو زیان ہوتا ہی ہے اور آپ پریشان بھی ہوتے ہیں حالانکہ گاڑی واپس ہو نہ ہو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اگر گاڑی کسی ایسی ڈکیتی بھی ملوث ہو جائے آپ کی تو اس میں آپ کا ہی قصور مانا جائے گا کیونکہ آپ نے رپورٹ درج نہیں کی مگر جب آپ رپورٹ درج کرتے ہیں تو بہت آپ کو ٹائم بھی زیان آپ کا ہوتا ہے اور آپ کو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے ٹینشن الگ سے آپ کو لینی پڑتی ہے تو یہ فیوچر ایڈ کیا گیا ہے اس فیوچر کے ذریعے آپ کو آنے والے وقت میں یہ فیوچر ایڈ کیے جائیں گے اور اس فیوچر کے ذریعے آپ بہ آسانی سے اپنے رپورٹ ادھر گاڑی اگر چوری ہو جاتی ہے بہ آسانی سے وہ رپورٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو بھیج سکتے ہیں تو دوسری جو اپ ڈیٹ یہ تھی اور تیسری جو اپ ڈیٹ شایئے فیوچرز جو ایڈ کیا گیا ہے وہ تیسرا فیوچرز ہے بلک فہدر روڈ سے آپ کبری کے ذریعے بہرین یعنی تفریق کے لیے گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً اسے وزید وزید جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کیوں ٹریفک جام ہو جاتی ہے گھنٹوں گھنٹوں لوگ انتظار کرتے ہیں اور اب یہ آپ کو ادھر ایک اپشن دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ وائد یعنی ٹائم لے سکتے ہیں اگر اس میں ذہن زیادہ ہوا یعنی ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے ملک فہدر کبری پہ تو بہرین جانے کے لیے تو آپ کو ایک میسج آجائے گا یعنی ٹائم آپ وائد لیں گے تو آپ کو ایک میسج آجائے گا کہ فلا فلا ٹائم آپ جائیں یا کسی ٹائم یا آپ ٹائم آگے بیچھے کر لیں تو وہ اب ایک آسانی آپ کو دی گئی ہے اور جو تیسرا اپشن یہ تھا اور چوتھا اور پانچوا ہے فی الحال تو سعودی اور اپ کے لیے انہوں سعودیوں کے لیے دیا گیا ہے وہ کون سو اپشن سے ان میں سے ایک پاسپورٹ بغیرہ ہے آپ یعنی رینیو کر سکتے ہیں آپ کے اپنے اپشن کے ذریعے اور جو اس کے علاوہ جو سعودی رب کے اندر جو یعنی سرکاری جو جانے بغیرہ ہے جن کی پیمنٹ یعنی آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں موبائل کا ذریعہ سے کہ آپ الراجی انجاز کئی ایسے بینکس ہیں جس کے ذریعے کرتے ہیں اور یہ اپشن ابھی اپشن میں بھی دی گیا ہے یہ پانچوں اپشن ہے جو کہ ایک پاسپورٹ کے رضا ایک کامہ تجدید کے حوالے سے اور جو پانچ پاہ ہے وہ جو بھی آپ کی فرمیلٹیز ہیں حکومت کے جانب سے جو بھی آپ کے پاس یعنی بلو اگرہ ایسی بہت چیزیں ہیں جس کو آپ پے کر سکتے ہیں آن لائن اپشن کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ پانچ فیوچرز ہیں جن کو آنے والے وقت کچھ دنوں کے اندر ایڈ کیا جائے اپشن کے یعنی پلیٹ فارم میں جو اچھی اپ ڈیٹس ہیں گیر ملکیوں کے حوالے سے سب سے پہلی اچھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ گاڑی اگر خدا رخواستہ کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو وہ اپشن کے ذریعے کسی جگہ پر جانے کی شرط یا جیل کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے ہی اپشن کے ذریعے وہ اس کو یعنی ریکوینسٹ سین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈیجیٹل بچوں کے حوالے سے ڈیجیٹل اعلی کامائی کی اور تیسری جو بلک فہد کمری کے حوالے سے ہے آپ کو یعنی بہت دینا پڑے گا اور آپ کے پاس میسج آ جائے گا یا ٹریفک کے ٹینشن نہیں ہوگی گھنٹوں گھنٹوں انتظار کریں جس ٹائم یعنی رش کم ہوگی تو وہ آپ اسی ٹائم اگر جیادہ ہوتی ہے تو میسج آ جاتا ہے کم ہوتی ہے تو بہت آسانی سے آپ ادھر جا سکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی اپنیٹ امید کتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آج کی انفورمیشن آپ کو حاصل ہو چکی ہوگی اگر یہ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے بابائی السلام علیکم پاکستان زندہ بات